دو مین فطرے تھے وہ تھا پہلا ایک وہ غیر آئینی استیفہ سجدار عثمان بزدار کا جس کو غیر آئینی طور پہ قبول کیا گیا میرے سے پہلے جو گورنر صاحب تھے انہوں نے اور دوسرا لہار ہائی کورٹ کے موزز جد کا وہ فیشلہ جس کو بنیاد بنا کر اس سسلین مافیاں نے سیبل سرونٹس کو اپنا ذاتی ملازم بناتے ہوئے آئین اور قانون کی پنجاب میں دھجیاں اڑائیں کہ جب تک میں اس آفیس پہ بیٹھا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے گاڑیاں سیکیورٹی واپس کے لے لی اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا نے دکھا ہے کس طرح میرے جو ہے گورنر ہاؤس میرے آفیس کو مجھے وہاں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے مہا پہ سارے جنہوں نے جو ہے پنجاب پولیس کو گنڈا فورس بنا کے پورا جرگمال بنایا ہوئے میرے آفیس کو میں نے بار بار جو ہے انٹیئر منسٹر کو انڈرائٹنگ جو ہے پھیج چکا ہوں میرا ملٹری سیکٹری جو ہے جو ہے ان کو انفارم کر سکا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کو کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ ہمارے کامات نہیں مان رہی ہمیں ایف سی اور رینجرز پروائیڈ کی جائے نیکن نہیں کیا گیا بالکل اور مجھے افسوس ہے کہ وہ ریلائز نہیں کر رہے رہا سنا اللہ کہ اب وہ نولی کے درباری نہیں ہے وہ انٹیئر منسٹر ہے حکومتہ پاکستان کے اور میں عمر سیما کے طور پر نہیں میں نے بطور ایک گورنر پنجاب کے ان کو لیٹر لکھا ہے اور یہ میں نے لکھنج لیے دیئے چیزیں تمام آئینی اداروں کو بھی جو میں نے لیٹر لکھے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں جب بھی کبھی اس بیرونی سازے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی جی آئی ٹیز بنیں گی تو ان تمام لوگوں کا کردار جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گا کہ کس نے کیا کیا اس کرائیسز میں جب ملک کے اندر بیرونی سازش ہو رہی تھی سہولتکار جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے انہوں نے جو آئین اور قانون کی دھجیاں انہیں سیسلین مافیا نے اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ قوم کے سامنے پارلیمیٹیرین کا کردار آپ کے سامنے ہے کس طرح سے پارلیمان کی پارلہ دستی کو کمپرمائز کیا اور سارے جو ہے خاموش بیٹھے ہیں کس طرح جو ہے پارلیمان کے اندر جس طرح پنجاب اسیمبلی وہاں فلور آف دہ ہاؤس کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ جو ہے پولیس کو اس طرح سے بلایا جا اور گنڈا گردی وہاں پہ فلور پہ کیا جائے وہاں پہ ہوا وہ پنجاب کے بھی پارلیمانٹیرین خاموش بیٹھے ہیں اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہیں اس لیے میں یہ ایک دفعہ پھر معتبانہ گزارش بھی کر رہا ہوں اور وان بھی کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے بلکل اتنا لائٹ نہ لیا جائے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے یہ مزاق بن رہا ہے کہ وہاں پہ دو دو وزیرعالہ موجود ہیں اور یہ سارا سرکس جو ہے ایک جالی ایک غیر آئینی استیفے کے بنیاد بنا کے جو ہے یہ سارا سرکس بنایا جا رہا ہے اور اب گلتی پہ گلتی کر رہے ہیں ہماکت پہ ہماکت کیے جا رہے ہیں اور بجائے کے گلتی کو درست کرنے کے جو ہے مزید سے مزید ہماکتیں کی جا رہی ہیں پرسوں جو ہے میری رپورٹ کے بعد جو میں نے آرٹیکل ٹو سری فور وانے کے تحت ان کو صدر پاکستان کو بھیجوائی کیونکہ جتنے آئینی ادھاریں ان میں سے میں شکر گزار ہوں صدر پاکستان کا کہ انہوں نے اس کرائیسز کے اندر جس طرح سے میری حوصلہ افضائی کی اور مجھے سپورٹ کی ہے اس سارے معاملے میں کیونکہ میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں گا جتنے دن جس وقت تک جس گھڑی تک میں اس آفس میں بیٹھا ہوں موجود ہوں آئینی طور پر جو مجھے اختیار ہے جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نباتا رہوں گا اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کو اس کو اپنے گنڈوں کے زور کے اوپر جائے تو اسے دفتر چین لوگے اور وہ خاموش کر کے گھر بیٹھ جائے گا